بعض باتیں اسی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری خوش اقیدگی سے ہوتا ہے ابھی ایک سوال ہے کہ یہ رجب میں جو سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے بھئی ہم اہل سلط و جماعت کا موقف یہ ہے کہ احسال سواب کے لیے ہر حلال شئے جو ماکولات اور مشروبات میں ہو وہ جائز ہے اب اس میں بعض لوگ عجیب سی بیسے کرتے ہیں یہ کنڈے کئی کو اس میں کھیر کئی کو پوری آئی چکی کو اس میں خباہت کیا ہے پہلے وہ ثابت ہی جائے کوئی علت ناجائز ہونے کی اگر اس میں ہے تو پہلے اس پر بحث ہوگی اب یہ رجب میں کیوں ہوتی ہے امام جعفر صادق کی ولادت کا مہینہ ربیو الاول ہے اور آپ کی وفات کا مہینہ رجب ہے اب تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے تاریخ ہے اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے تواریخ کے بارے میں اختلاف ہے لیکن چونکہ رجب میں آپ کا وصال ہے یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ جو ہے اب یہ ایک خاص تاریخ مقرر کر کے اکثر لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ بالعموم دیکھتے ہوں گے کہ رجب کا پورا مہینہ لوگ یہ نیاز کرتے ہیں اب وہ باویس رجب والی جو زیادہ روایت ہے چلن ہے اس کا کہ بہت سے لوگ باویس کو کرتے ہیں ہمارے ہاں بزرگوں سے جو روایت منقول ہے وہ یہ ہے کہ پنجتن پاک سرکار دو جہاں سیدہ کائنات مولا کائنات اور جنت کے نوجوانوں کے دونوں سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما اب ان کے بعد نبوت سرکار پر ختم ہو گئی مولا کائنات امام ہے آغاز امامت ہوئی حسن اے کریمہ امام ہے یہ تینوں ہی ایسے امام ہیں جو شہدہ بھی ہیں امامت بھی ان کے پاس ہے شہادت بھی ان کے پاس ہے پھر اہلِ بیعت میں اب حسن اے کریمہ ان سے جو جو ولایت کے بلند ترین مدارج ہے وہ منتقل ہوئے ہمارے پاس جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے صاحبزادے ہیں جو کربلا کے مارکے میں بج گئے شہادت آپ کو وہاں نہیں ملی چونکہ بیمار تھے سب ہی جانتے ہیں وہ ہیں علیہ اوسط علیہ اکبر شہید ہوئے علیہ اصغر شہید ہوئے بڑے اور چھوٹے شہید ہوگئے جو درمیان ہی تھے علیہ اوسط امام حسین نے تینوں کا نام علی رکھا اپنے والد کے نام پر علیہ اکبر علیہ اوسط علیہ اصغر جین العابدین تو آپ کا لقب ہے سجاد آپ کا لقب ہے نام نہیں ہے نام تو علیہ اوسط ہے آپ کو حیات ملی اب یہ پنجتنے پاک کے بعد سے یہ امامت کا سلسلہ چلا ہا رہا ہے امام زین العابدین کے بعد امام محمد باخر آپ کے صاحب زادے ہیں ان کے صاحب زادے ہیں امام جعفر صادق جعفر نام تھا صادق آپ کا لقب پڑ گیا ہے نام جعفر صادق نہیں ہے لقب ہے صادق حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کا جو قول نقل کیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ امام محمد باقر سے متعلق ہے بعض کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی صحبت سے متعلق ہے کہ لولا سنتان لہلق النومان اس امام کے اگر صحبت کے دو سال مجھے نہ ملے ہوتے امام عاظم نے فرمایا تو میں ہلاک ہو جاتا ہے نومان ہلاک ہو جاتا ہے حضرت نومان میں ثابت ہے آپ تو یہ اس اونچے درجے کے عالم بھی تھے اب یہ روحانی مراتب میں جو ولایت کا سلسلہ ہے اس میں ایک رتبہ درجہ غوثیت کا ہے اور غوثیت میں بھی غوثیتِ کبرا یہ جو ایمہ نیچے آ رہے ہیں ہر ایک ان میں غوثیتِ کبرا کا حمل ہے ہمارے پاس جو روایت ملتی ہے بزرگوں سے وہ یہ ہے کہ باویس تاریخ کو رجب کی سیدنا امام جعفر صادق کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہیں غوثیتِ کبرا کا مقام عطا کیا گیا ہے اسی اساس پر اسی بنیاد پر اسی دن لوگ آپ کی نیاز کرتے ہیں ورنہ مہینہ تمام نیاز ہوتی ہے بلکہ رجب کے بعد بھی شاہباد میں بھی لوگ نیاز کر رہے ہیں اب کچھ لوگ کے ایسی ویسی روایتوں سے اس کو جوڑنا چاہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے خطئی اس کا کوئی اور باتوں سے تعلق ہو نہیں ہے یہ ہم اہل سنت الجماعت کی بات کر رہے ہیں اب دیگر فرقوں میں لوگوں کے پاس کیا کیا آخیت ہے ہم کنے والو ہم کنے والو ہم کنے والو ہم کنے والو ہم کنے والا بہت موسیقی